اسلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی اس وقت بھارت کے اندر بڑا زبردست قسم کا محول بنا ہوا ہے ایک تو بھارتی میڈیا کے اوپر اور دوسرا بھارتی حکومت کے اوپر اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں دیکھیں اگلے دن ابنندن کو ایک ایوارڈ دیا گیا اور وہ ایوارڈ اس لیے دیا گیا کہ 27 فروری کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ابنندن نے پاکستان کا ایپ سکسٹین گرا دیا تھا یہ بھارت کا کہنا ہے اور اسی وجہ سے بھارت نے بھارت کی حکومت نے جہاں پر نردر مودی بھی موجود تھے رائی ناز سنگھ بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں انہوں نے ابنندن کو ایک ایوارڈ دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے اس ایوارڈ کو اور یہ تمام صورتحال کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ آخر کار 27 فروری کو کیا ہوا تھا پاکستان کا جاز گرہ تھا یا نہیں گرہ تھا سل معاملہ کیا تھا اور کس طریقے سے آپ پاکستانی ایپ سکسٹین کو لے کر بھارت کے اوپر لوگوں نے دھوکنا شروع کر دیا ہے آرام سکون سے آپ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں ہم جو آپ کو انفارمیشن دینے چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لئے انتہائی ایمپورٹٹ رہے گی بڑی کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا پیارے دوستو 27 فروری کو کیا ہوا کیا پاکستان کا ایپ سکسٹین واقعہ بھی نندن نے گرہ تھا جس کی وجہ سے آج ابھی نندن کو ایک زبردست قسم کا ایوارڈ ایک زبردست قسم کا جو اسے ایک رتبہ دیا کیا بھارت کے اندر ایسے تو کافی سارے بھارتی پائلٹس کو ملنا چاہیے کیونکہ کافی سارے بھارتی پائلٹس پاکستان نے پکڑے پاکستان نے گرائے پاکستان ان کو ہلاک کیا ان کے جازوں کو تباہ کیا دیکھیں پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ ایٹمی بٹن دبتے دبتے رہ گئے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور دونوں ایٹمی ملکیں اور اس رات ایٹمی جنگ ہوتی ہوتی رہ گئی پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تعدہ بھین اندر ان کو واپس کیا تب معاملہ تھنڈے ہوئیے ورنہ معاملہ بڑا خراب ہو جانا تھا اور آج انڈیا اور پاکستان کی ایٹمی جنگ ہو چکی ہوتی پیارے دوستو آپ کو صورتحال ذرا قریب سے سمجھاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا دیکھیں بالا کوٹ کے مقام پر ان کے جازوں نے گھسنے کی کوشش کی ہمارے شہیدوں نے صرف ایک منٹ اور تیس سینکٹ میں نا صرف اپنے آپ کو ڈیفینٹ کیا بلکہ ہمارے جاز ان کے فرنٹ پر جا پہنچے انہیں اتنے حد تک مجبور کیا کہ وہ اپنا پیلوڈ پھینک کر بھاگے پیلوڈ کس کو کہتے ہیں دیکھیں جاز کے اوپر جو میزائل ہوتے ہیں وہ اس جاز کا وزن ہوتا ہے پیلوڈ ہوتا ہے اور جو وہ پھینکتے ہیں نیچے اپنی رفتار کو بڑھانے کے لیے وہ پیلوڈ ہوتا ہے انہوں نے کوئی میزائل فائر نہیں کیا تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے جازوں کو جب واپس کھمایا تو انہوں نے پیلوڈ کی صورت میں اسرائیلی ٹکنالوجی جو ان کے جازوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ انہوں نے پھینکتی اب وہ پاکستان کے ہاتھ لگ گئی چاند چیڑ کے دراخت اور ایک کوئے کے علاوہ پاکستان کا کوئی نقصہ نہیں ہوا لیکن ان کے جاز گھسے تو تھے اس کے بعد پھر عمران خان اور آصف ہوت نے ابھی بھی وہ کانفرنس ان کی پڑی ہیں آپ جا کر سن لیں ہم نے ان کو چیلنگ دیا کہ ہم آپ گھسیں گے اور ہم دن دھاڑے گھسیں گے پھر پاکستانی جاز گھسے پاکستانی جازوں نے ان کے مختلف قسم کے امنیشن ڈیپو اور جہاں پر ان کا آرمی چیف موجود تھا اس کے اردگرد نشانہ بنایا اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے ہم یہ ایڈمنٹ نہیں کریں گے کہ ہم کس کے سیریے کو نشانہ بنا کر آئے تھے لیکن پاکستان کے جاز گھسے تھے اور کامیابی کے ساتھ کروائی کر کے تھے پوری دنیا نے دیکھا تھا اب ان جہازوں کے پیچھے ابھی نندن اور اسرائیلی پیلٹ کا جہاز آیا تھا ان جہازوں کو مکمل طور پر ٹیکل کرنے کے لیے لیکن ابھی نندن کے جہاز اور اسرائیلی پیلٹ کے جہاز کو پاکستان نے ان کی ریڈار کو جیم کیا انہیں پتا نہیں چلا کنٹرول ٹاور انہیں بتاتا رہا کہ آپ اپنی حدود سے آگے جا رہے ہیں آپ پاکستان کے حدود میں کھس چکے ہیں ہمارے شہین آگے ریڈی تھے اور ہم نے ان کے جہاز گرا دیئے پیارے دوستو آپ کے سامنے ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ ویڈیوز بھی چلا دیں جس میں بہت سارے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہوا میں دو پائلٹس نیچے آ رہے ہیں یاد رہے کہ ابھی نندن نے پاکستان کا کوئی جہاز نہیں گرایا ابھی نندن کو جو بھی ایوار دیا گیا جو بھی معاملہ بھارت کے اندر انہوں نے پیش کیا صرف اور صرف انہوں نے اپنی جو اس وقت خونخوار عوام ہے جس کو مودی مودی کے حکومت کے پر غصہ ہیں اسے تھنڈا کرنے کے لئے یہ تمام چیزیں کی ہیں بھارتی ائر فورس کا مرال مکمل طور پر ڈاؤن ہے اس مرال کو آپ کرنے کے لئے انہوں نے یہ ڈراما رچایا ہے یعنی پتہ ہے کہ ہم ابھی نندن کو یہ اگر ریوارڈ نہیں دیتے کل تک ہم کہیں گے کہ جائیں پاکستان پر عملہ کریں ہمارا کوئی نوجوان اٹھے گا اور جائے گا بھی نہیں اس وجہ سے انہوں نے ابھی نندن کو یہ ایوارڈ دیا گیا اور یہ سارا ڈراما رچایا گیا اب کیا ہوا دیکھیں بھارتی پائلٹ تو پاکستان نے واپس کر دیا لیکن دوسرا پائلٹ کیوں بھارت نے بھی تک کلم نہیں کیا کیوں بھارت نے اس کا ذکر تک نہیں کیا اگر وہ اسرائیل کا پائلٹ تھا بھی سی تو اسرائیل نے اس کو کیوں نہیں کلم کیا یہی چیز ہے اور یہی دعوے ہیں جو ہم نے بہت پہلے دنیا کو بتایا تھے کہ اسرائیل کے جاز اور اسرائیل کے پائلٹ ہمیشہ بھارت کے اندر موجود ہیں اور اسرائیل پاکستان سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ بھارت کو بنا مطلب بھی مدد دیتا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور یہ چیز اس کی مو بولتا ثبوت ہے کہ جس وقت ابھی نندن گرا تھا اس کے علاوہ ایک اور پائلٹ بھی پاکستان نے پکڑا تھا ابی نندن تو ہم نے چائپ لاکر فینڈیسٹک ٹی کا لفظ دعا کرا کے اس کے علاوہ کافی سارے ابی نندن کی ویڈیو بھی پاکستان نے شیئے کی بقایا پاکستان نے اپنے پاس رکھی ہیں جب ابی نندن اپنا موں کھولے گا پاکستان بھی ساتھ ساتھ وہ شیئر کرتا جائے گا یہ تمام صرف تعلانے کے بعد آج بھی ایک پائلٹ پاکستان کی پاس موجود ہے جس کو نہ تو ابھی تک بھارت نے اور نہ ہی اسرائیل نے کلیم کیا تھا اب اس چیز کا کنفرمیشن کیسے ملا کہ انہوں نے پاکستان کا ایف سیسٹین گرایا یا نہیں گرایا دیکھیں پاکستان نے ایف سیسٹین لیے تھے امریکہ سے پوری دنیا جانتی ہے جب بھارت نے کلیم کیا بھارت نے اگوانستان سے کوئی ایف سیسٹین کا ٹکڑا اٹھایا اور عوام کو ایک ٹرک کی بطی کی پیچھے لگانے کے لیے وہ دکھا دیا تو پاکستان نے امریکہ سے روکیسٹ کی کہ آپ اپنی ٹیم بھیجیں جو یہاں پر آ کر چیک کریں کیونکہ ایف سیسٹین کی ڈیل میں یہ چیز ہے کہ اگر یہ ایف سیسٹین خراب ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کھولنا جوڑنا نہیں ہے بلکہ ہمارے انجینئرز آئیں گے اور وہ آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے پاکستان ہمیشہ فرنٹ پر ایف سیسٹین کو استعمال نہیں کرتا پاکستان کو پتا ہے کہ امریکہ اور بھارت اسرائیل یہ ایک ہی پریٹ فارم پر موجود ہیں ہمارے جہاز کہاں پر موجود ہیں کہاں پر نہیں امریکہ کو اس بات کی مکمل قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے ان کی ٹیم آئی اور انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ پاکستان کو جتنے جہاز دیے گئے تھے وہ مکمل ہیں کوئی ایک جہاز بیچ میں سے تباہ نہیں ہوا اب جب پاکستان کا جہاز تباہ ہی نہیں ہوا تو بھارت نے ابی نندن کو کس بات کا ایوار دے دیا کیا اس بات کا ایوار دیا ہے کہ ہماری عمام نے پہلے تو پکڑ کے ابی نندن کے دانت توڑے تھے پھر ابی نندن کی پٹائی جو ہوئی اس کو پھر پاکستان آرمی کے جو پروفیشنل نوجوان تھے انہوں نے جا کر بچایا اس کے بعد اسے چائے پلائیں اس کی ویڈیوز بنائیں کچھ ویڈیو ہم نے نشر کر دی باقی ویڈیوز ہم نے اچھے برے وقت کے لیے رکھ لیں تاکہ ابی نندن اگر موں کھولے تو پھر ہم بھی وہ ویڈیو نشر کر کے دنیا کو بتائیں کیا خرید پاکستان کو کون کون سے راز دے کر گیا ہے اور آج وہی ابی نندن کو یہ جو زیرو ہے اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی شاہین کتنے قابل ہیں اور ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھنا تھا پاکستان زندہ پا